زیابیتس کے مریض کو کیسی گذائیں استعمال کرنی چاہیے زیابیتس کے مریض کو چنے یا گندم کے موٹے انچنے اٹے کی روٹی اور وہ بھی خوشک ہونی چاہیے وہ کھانی چاہیے سبزیاں سلاد اور جہاں تک ہو سکے ان کو زیادہ ناگ لائے جائے اور جو اوپر چھلکا ہوتا ہے اس کو بھی جیسا کہ ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے کیونکہ شگر کے مریضوں کے لئے بلخصوص اور دیگر تمام امراض میں بھی سب مریضوں کے لئے موٹے انچنے آٹے کی روٹی خاگندم کاٹا ہو خاچنے کا ہو یہ ایک بہت مفید اور صحت بخص غزہ ہے کیونکہ جب خوشک روٹی ہوتی ہے تو اس کو ہم چباتے ہیں تو موں کا جو لعاب دہان ہوتا ہے وہ شامل غزہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جو عمل استحالہ ہے وہ قدرتی اور مکمل اور بھرپور طریقے سے وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں چونکہ نظام انہیزام اور نظام استحالہ صحیح طور پر انجام پاتا ہے لہذا بہت سے خطرات سے انسان محفوظ و مامون رہتا ہے اسی طرح کھانے کے مثلا روٹی کے ساتھ جو سبزیاں ہوں وہ بھی قدرتی طریقہ سے پکی ہوئی ہوں اور دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ نیری کی مصنوعات تو جیسا کہ ہم نے گزارش کی ہے شگر کے مریضوں کے لیے ساتھ ساتھ ان کا استعمال ضروری ہے لیکن ساتھ جو قدرتی پھل ہیں سوائے کیلہ کے یا بعض ایسے پھلوں کے جن میں نشاستہ زیادہ پائے جاتا ہے ان سے تلوسہ جس ساتھ تک ان سے بقاعدہ ان کی ایک درجہ بندی ہے کہ ان سے پھل کس قدر کتنی مقدار میں استعمال کیا جا سکتے ہیں تاہم یہ ضروری ہے کہ خوشک پھلوں میں ڈرائی فروٹ میں بادام، اکھروٹ، مونپھلی یہ چیزیں جو ہے یہ استعمال کی جا سکتی ہیں مناسب مقدار میں اسی طرح جو کھانے کی سلسلہ میں مہدے کی مصنوعات، مٹھائیاں، باندبہ مصنوعات، چاکلیٹ، سموسے اور ایسے انعات جو بہت باریک پیسے ہوئے ہوں ان سے پرہیز کیا جائے اسی طرح شراب، گواب اور نشاستہ دار ایسی رضائیں جن میں کافی مقدار میں نشاستہ پائے جاتا ہے وہ شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں اسی طرح جہاں تک پرہیزوں کا تعلق ہے ہم و غام سے فکر فاقہ سے پرہیز کیا جائے اور مریض اپنے آپ کو خوشباش رکھیں اور جسمانی طور پر ہلکے پھل کے کسی کام میں خود کو مصروف رکھیں